تو مہم سائیما کرم چودی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ سنو چندہ کے سیزن 3 اگر لکھتی بھی ہیں تو سیزن 2 پینڈیمک میں آیا تھا جب سب گھر پر تھے کوویڈ تھا تو سیزن 1 اتنا بڑا اٹھ ہونے کے باوجود سیزن 2 سے جو ایکسپیکٹیشن تھی ان پر پورا نہیں اترا سیزن 2 اتنا بڑا اٹھ نہیں ہوا اور اب جب مطلب وہ ڈرامے کو آئے تقریباً چار سال ہو چکے ہیں اور لوگ اس کے بعد اس جیسے دھیرو ڈراماز دیکھ چکے ہیں رمضان پلیز میں بھی اور ادھر ادھر تو شاید اگر میں آج سیزن 3 لکھتی بھی ہوں تو یہ اتنا بڑا ہٹ نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ میں کوئی بھی سیزن لکھنا نہیں چاہتی سیزن سے ایکسپیکٹیشن کافی آئی ہوتی ہے سیزن 1 اٹھ ہوتا ہے تو سیزن 2 کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سیزن سے ایکسپیکٹ نہ کر پاؤں تو وہ کافی ہٹ کرتا ہے تو اس لیے میں کسی بھی ڈرامے کا سیزن نہیں لکھ رہی ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اگلے سال کوئی رمضان پلی نہیں لکھوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا ریسٹ چاہیے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ ان کا جو چاند تارہی اتنا بڑا اٹ نہیں ہے ایون کہ اس طرف آنے والا کوئی بھی رمضان پلی اتنا بڑا اٹ نہیں ہے کیونکہ چار چار رمضان پلیز آ رہے ہیں لوگ اکتار چکے ہیں کہ مط ہم ٹاک آف ڈا ٹاؤن جو ان ڈراماز کو بننا چاہیے تھا یہ نہیں بن رہے اب بات کریں سیزن تھری کی تو سونو چندہ کے سیزن تھری کے آنے کے اب کوئی بھی چانسز نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ سیزن تھری آیا بھی تو لوگ اسے اتنا پسند کر پائیں گے کیونکہ وہی نوک جوک لوگ کتنا کو دیکھ پائیں گے وہ ہم ہم تم میں بھی دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ چھپکے چھپکے میں بھی چودری انسلز میں بھی تو یہ چیزیں اب ارائلیونٹ ہونے لگ گئی ہیں اب شا مطلب کھیلیں گے تھوڑا ہم ٹی وی والے اور سائمہ کرم جودی اور سیزن تھری نہیں آئے گا اور اگر آیا بھی تو اتنا بڑا ہٹ نہیں ہو پائے گا بات ان کے ٹھیک تھی لوگ اب کافی موو آن کر چکے ہیں لیکن جو مطلب ایک نوستیلجی ہے مطلب وہ ہم میوزک سنتے ہیں جب سنو چندہ کا یا ان کے کچھ کلپس دیکھتے ہیں تو لگتے ہیں کتنا اچھا ڈراما تھا لیکن اس کا سیزن تھری آئے اور ہم اسے دیکھیں اور پھر وہ اتنا اچھا نہ ہو تمہاری امید پھر پانی پھر جائے گا تو اس سے اچھا یہ بس اس نوستیلجیا کو اپنے پاس سیو کر کے رکھتے ہیں اور اس کے سیزن تھری کا ویٹ نہیں کرتے یہ میں بھی بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں لیکن ان کی بات سن کے مجھے سمجھ آگیا لیکن یہ انڈسٹری ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید آج یہ ڈراماز اگر چانتا رہا نہیں چل رہے اگلے سال بھی ڈراماز اتنے بڑے ہٹ نہیں ہوتے تو ایک فارمولا بن جائے گا کہ سیزن ٹو کو لے کر آئیں شاید مطلب اس کا سیزن ون ہٹ تھا کسی ڈرامے کا چھپکے چھپکے یا پھر ہم تم یا سونو چندہ کے سیزن ٹو ہٹ تھا تو ان کو لے کر آتے ہیں شاید ان کو لوگ دیکھ لیں تو شاید یہ فارمولا جو ہے وہ آزمایا جا سکتا ہے پاکی انڈسٹری ہے میں نے کہا کہ کچھ بھی اس میں مطلب یہ فل سٹاپ نہیں ہے کہ ایسا کہہ دیا تو ایسا ہوگا سچویشن اور سرکمسٹینسز بدلتے رہتے ہیں اب اگر سائی مکرم چودیم نے کہا ہے کہ وہ مطلب اگلے سال کوئ ہے کہ وہ ڈراما لکھیں گی بغیر ڈراما لکھیں ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا رمضان پلے کی کوئین ہے وہ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس نامے کا سیکل دیکھنا چاہتے ہیں اب سنو چندہ کا تھرڈ سیزن دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں